صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ مبارک سے کترہ گرتا ہے اللہ کے محبوب بیدار ہوتے ہیں پوچھتے ہیں ابو بکر یہ رونا کیسا یہ آنکھوں سے آنسو کیسے یہ کیا بات ہے اس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کہتے ہیں یا رسول اللہ گارے سور کے اندر جتنے بھی سوراک تھے میں نے اپنی چادر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے ساتھ ان کو بند کر دیا ایک سوراک باقی بچا تھا اس پر میں نے اپنی ایڈی رکھ لی ایڈی رکھنے کے بعد اس کے اندر جو ہے کالا سام تھا وہ بار بار ابو بکر کی ایڈی کو چھلنی کر رہا تھا بار بار ڈنگ مار رہا تھا گس رہا تھا بل آخر بات زبت سے کنٹرول سے باہر ہو گئی برداشت سے باہر ہو گئی تو بے ساکتہ میری آنکھوں سے آنسو کا کترہ ٹبک پڑا اس وجہ سے میں رو رہا ہوں آنسو سے آنسو بے گیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فرماتے ہیں ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اللہ کے محبوب اپنے موم مبارک سے لواب دہن نکالتے ہیں ابو بکر کی ایڈی پر لگاتے ہیں ابو بکر کی ایڈی پر نبوت کا لواب لگتا ہے ایڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے یہ کوئی معمولی لواب رہی یہ وہ لواب ہے ساری کائنات کے سردار کا لواب ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کا کوئی لواب نہیں کر سکتا اور یہ لواب دہن نکلتا ہے ابو بکر کی ایڈی پر لگتا ہے ایڈی کا درد ختم ہو جاتا ہے علی کی آنکھوں پر لگتا ہے علی کی آنکھوں کا درد ختم ہو جاتا ہے جابر کی ہنڈیا کے اندر جاتا ہے کئی صحابہ کھانا کھا لیتے ہیں کھانا پھر بھی باقی رہ جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے گار سور کے اندر تین دن تین راتیں گزرتی ہیں ابو بکر کے تین دھمنائیں تھیں ابو بکر از کرتے ہیں یا رسول اللہ میری تین دھمنائیں ہیں تین خواہشیں ہیں ابو بکر چاہتا ہے میری تین دھمنائیں پوری ہو جائیں پہلی دھمنہ میری یہ ہے یا رسول اللہ ابو بکر کمال و دولت ہو پیغمبر کے ہاتھوں اسلام پر خرچ ہو جائے یہ میری پہلی دھمنہ اور خواہش ہے پھر اللہ نے ابو بکر کی پہلی دھمنہ کیسے پوری کی گزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے محبوب چندے کا اعلان کرتے ہیں ابو بکر گھر کی طرف جاتے ہیں سارا سمان ایک کٹھنی میں باندھ کر اللہ کے محبوب کے قدموں میں لے آتے ہیں جسم پر ٹارڈ کا لباس پہ لیتے ہیں اللہ کے محبوب جو ہے ابو بکر کو دیکھتے ہیں ابو بکر آ رہا ہے میرا یار آ رہا ہے میرا دوست آ رہا ہے اللہ کے محبوب شاہر سلماتے ہیں ابو بکر سب کچھ لے آیا کیا گھر والوں کے لئے بھی کچھ چھوڑ کر آیا اس پر ابو بکر کا دی یا رسول اللہ آپ نے کہا تھا جو کچھ ہے لے آؤ اسلام کو چندے کی ضرورت ہے پیسے کی ضرورت ہے ابو بکر کے بعد جو کچھ بھی تھا میں تو دواروں پر ہاتھ پھیر پھیر کر سوئی تک یا رسول اللہ لے آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں آسمانوں سے جبریل امین آتے ہیں نوریوں کے سردار آتے ہیں فرشتوں کے سردار آتے ہیں اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں جبریل کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے ابو بکر کے جسم پر بھی ٹاٹ کا لباس ہے پوچھا جبریل امین ابو بکر سے تو چندہ مانگا تھا اس لئے ٹاٹ کا لباس پہن کر آ گیا سب کچھ گھڑی میں پان کر میرے قدموں میں لکھا رکھ دیا اسلام کے لئے چندہ دے دیا ابو بکر نے پر سارا مال اسلام کے لئے لگا دیا اسلام پر وقف کر دیا اے جبریل نوریوں کے سردار تو کیوں ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے ہیں نوریوں کا سردار ارز کرتا ہے جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ پاک کو ابو بکر کی ادا اتنی پسند آئی ہے جس وقت سے زمین پر ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے اللہ نے آسمان کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ آسمان کے فرشتوں آج تم بھی ابو بکر کی طریقے پر چلتے ہوئے ابو بکر کی ادا پر چلتے ہوئے آسمان کے فرشتوں تم بھی ٹاٹ کا لباس پہن لو اس لیے ٹاٹ کا لباس پہنا ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ میری پہلی تمنہ اور خوش یہ ہے مال ابو بکر کا ہو پیغمبر کے ہاتھوں اسلام کے لئے خرچ ہو جائے اللہ نے ابو بکر کی پہلی تمنہ کو پورا کیا مال ابو بکر کا ہے پیغمبر کے ہاتھوں دین اسلام پر خرچ ہو رہا ہے دوسری تمنہ اور خوش کا اضاہ کیا یا رسول اللہ میری دوسری تمنہ اور خوش یہ ہے کہ چہرہ نبوت کا ہو پیغمبر کا چہرہ ہو ابو بکر کی آنکھیں اس چہرے کو تکتی رہے دیکھتی رہے یہ میری تمنا اور خواہش ہے اللہ نے ابو بکر کی دوسری تمنا اور خواہش کو بھی پورا کیا گار سور کے اندر ابو بکر کی گود کے اندر اللہ کے محبوب آرام فرما رہے ہیں اس لئے کو میں یوں کہوں گا ابو بکر کی گود کے اندر وہ زہا والا چہرہ نبوت والا چہرہ ساری کائنات میں سب سے خوبصورت چہرہ ابو بکر کی گود کے اندر ہے ابو بکر آنکھوں سے تک رہا ہے دیکھ رہا ہے نبوت کے چہرے کو دیکھ کر اور چینل سکون حاصل کر رہا ہے اس کو میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا یہ تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابو بکر کی گود کے اندر قرآن کھلا ہوا ہو یہ قرآن جس طرح ہم ریل کے اندر تفائی کے اوپر قرآن کو کھول کر پڑتے ہیں قرآن کی زیارت کرتے ہیں قرآن کا احترام کرتے ہیں قرآن کے ساتھ محبت کرتے ہیں واہ ابو بکر تیری عظمت مقام اور شان کے کیا کہنے آج گارے سور کے اندر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ابو بکر تیری گود کے اندر قرآن کھلا ہوا ہے ابو بکر جو ہے تکتے جا رہے ہیں پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں تین دن تین لاتے گارے سور کے اندر ابو بکر پیغمبر کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں مزے لیتے جا رہے ہیں لطف اٹھاتے جا رہے ہیں پہلی تمنا بھی پوری ہوئی کہ ابو بکر کا مال ہو اسلام پر پیغمبر کے ہاتھوں کھرچ ہو جائے وہ تمنا بھی پوری ہوئی دوسری تمنا یہ ہے کہ ابو بکر کی آنکھیں ہو نبوت کا چہرہ ہو ابو بکر اپنی آنکھوں سے نبوت کا چہرہ تکتا رہے دیکھتا رہے دوسری تمنا بھی پوری ہوئی تیسری تمنا اور خواہش یہ ہے یا رسول اللہ ابو بکر کی بیٹی صدیقہ ہو عائشہ صدیقہ ہو آپ کی زوجہ ہو پھر وہ وقت بھی آیا اللہ نے ابو بکر کی تیسی تمنا اور خواہش بھی پوری کی ابو بکر کی بیٹی سیدہ عائشہ صدیقہ مومنوں کی ماں کائنات کی افیفہ سیدہ جو ہے تاہرہ تیبہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہے ابو بکر نے تین تمناوں کیا اظہار کیا کہ مال ابو بکر کا ہو پیغمبر کے ہاتھوں اسلام پر کھرچ ہو جائے یہ تمنا بھی پوری ہوئی جو ہے آنکھیں ابو بکر کی ہو چہرہ نبوت کا ہو ابو بکر اپنی آنکھوں سے نبوت کے چہرے کو تکتا رہے یہ تمنا بھی پوری ہوئی تیسری تمنا یہ ہے کہ بیٹی صدیقی عائشہ صدیقہ ہو اور پیغمبر کی زوجہ محترمہ ہو یہ تیسری تمنا بھی پوری ہوئی اس کے بعد کیا ہوتا ہے گار سور کے اندر تین دن تین راتیں گزرتی ہیں دشمن پیچھے لگا ہوا ہے خوجی پیچھے لگے ہوئے ہیں آپ علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لئے ادھر ابو جہل اور خوجی تلاش کرتے کرتے گار سور کے دروازے پر پہنچتے ہیں اللہ کے محبوب ابو بکر گار سور کے اندر ہیں ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ دشمن دروازے پر آ چکا ہے اللہ کے محبوب اشار فرماتے ہیں ابو بکر لا تحضن لا تحضن گم نہ کھاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان اللہ معانا ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے وہ اللہ فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اے مکڑی مکڑی گار سور کے دروازے پر جالہ بون دے مکڑی اللہ کی مخلوق ہے وہ فوراں جالہ بون دیتی ہے فرمایا کبوتری گار سور کے دروازے پر جو ہے انڈا دے دے جب وہ خوجی ابو جہل گار سور کے دروازے پر پہنچتے ہیں وہاں دیتے ہیں یہاں تو سو سالہ پرانہ جالہ لگا ہوا ہے اور یہاں تو ابھی کبوتری انڈے سے اٹھ کر گئی ہے اگر ہمارے مطلوبہ اشخاص اس کار کے اندر ہیں کہ یہ جالہ کیسا کبوتری کا انڈا کیسا وہاں سے واپسی ہوتی ہے اللہ کے محبوب اور ابو بکر تین دن تین راتیں گار سور کے اندر گزارتے ہیں ابو بکر اذن کرتے ہیں یا رسول اللہ خوشکی ہو چکی ہے اور جو ہے پیاس لگی ہوئی ہے اللہ کے محبوب اشخاص فرماتے ہیں ابو بکر جاؤنا گار کے اس کونے کے اندر ایک پیلا پڑا ہوا ہے اس پیالے کے اندر پانی ہے اس پانی کو پیلو یہ ابو بکر کے لئے پانی کا انتظام اللہ نے اس فرشتے کی ڈیوٹی لگائی جس فرشتے کی ڈیوٹی چار بڑی نہروں پر ہے چار بڑی جنت کی نہریں کونکونسی ہیں سفید پانی کی نہر جنت کے اندر شرابن تہورہ کی نہر جنت کے اندر دودھ کی نہر جنت کے اندر اور شہر کی نہر جنت کے اندر یہ چار نہریں ہیں جو جنت کے اندر ہیں اور ان چار نہروں کا مجموعہ جو ہے وہ ہوزے کوسر ہے یہ چار نہروں کا مجموعہ اس پیالے کے اندر موجود ہے یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے یہ ابو بکر کے لیے تیار کیا ہے ابو بکر دیکھتے ہیں پیالہ بڑا خوبصورت ہے عالی شان پیالہ ہے اٹھاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ سفید پانی ہے دودھ کی طرح صاف اور سفید پانی ہے اٹھاتے ہیں جب اپنے موں کو لگاتے ہیں جب پانی پیتے ہیں تو ان کو اتنا مزا آتا ہے کہ اس جیسا پہلے پانی نہ پیا تھا یہ تو شرابن تہورہ کا اور دودھ کا شہد کا اور اسی طرح سفید پانی کا مجموعہ یہ چاروں نہرے جو جنت کے اندر موجود ہیں ان کا مجموعہ ہوزے کوسر کی صورت میں جو پانی ہے یہ پانی ابو بکر کے لیے ہے ابو بکر پی لیتے ہیں پیاس ختم ہو جاتی ہیں پیاس ختم ہونے کے بعد پھر گار سور سے آگے مدینہ طیبہ کی طرف سفر شروع ہوتا ہے گار سور کو چھوڑتے ہیں پیچھے دشمن لگا ہوا ہے اور جو ہے سو اوٹ انعام رکھا گیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کے محبوب اور ابو بکر کو پکڑ کر کے لائے گا جہاں ان کے مطلق بتائے گا سو اوٹ جو ہے مشرقین مکہ نے ان کے لیے انعام رکھا ہوا ہے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے ابو بکر نکلتے ہیں اللہ کے محبوب نکلتے ہیں دو اور ساتھی ہیں چار کا کافلہ ہے اور جو ہے جب گار سو سباہ نکلتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں اپنے رحبت سے کہ ہمیں اس رستے سے لے چلو جو عام رستہ ہے مدینہ کی دفجاتہ اس رستے سے نہیں ہم جانا چاہتے ہیں ہمارے پاس خدا کی بہت بڑی امانت ہے یعنی ساری کائنات کے سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ساتھ ہے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے ہم اس رستے سے نہیں جانا چاہتے ہیں بلکہ سنگ لاخ وادی میں سے جو مشکل ترین پہاڑی جو رستہ ہے اس رستے میں سے ہمیں جو ہے مدینہ کی طرف لے چلو چنانچہ یہ سفر مدینہ کی طرف شروع ہوتا ہے دشمن پیچھے لگا ہوا ہے سراکہ بن مالک جو اس لالت کے اندر آ کر اپنے گوڑے کو دھوڑاتا ہے کہ اللہ کے محبوب کو تلاش کروں گا اللہ کے محبوب کو پکڑوں گا سو اونٹ انام کے مجھے ملیں گے اللہ کے محبوب کے پیچھے جو ہے اپنا گوڑا دھوڑاتا ہے جب گوڑا دھوڑتا ہے اچانک گوڑا جو ہے اوپر خدا ہوتا ہے اس کے بعد جب نیچے آتا ہے سراکہ زمین پر گرتا ہے اور زمین پر گرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے محبوب ابو بکر کے پیچھے جو ہے گوڑا دھوڑاتا ہے جب گوڑا دھوڑاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے ابو بکر دیکھتے ہیں سراکہ بن مالک ہے اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں سراکہ بن مالک ہے دشمن ہے پیچھے لگا ہوا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب وہ قریب آتا ہے زمین کے اندر اس کے پاؤں تنس جاتے ہیں اس کے گوڑے کے وہ گوڑے سے زمین پر گرتا ہے اس کو زخم آتے ہیں ہوش آتی ہے اس کے بعد وہ دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اس کائنات کے سردار کو نقصان نہیں پہنچا سکتا میں اس کو پکڑ نہیں سکتا اللہ کے محبوب کے قدموں میں آجاتا ہے جب اللہ کے محبوب کے قدموں میں آ کر گرتا ہے اللہ کے محبوب کا حسین و جمیل چہرہ دیکھتا ہے کائنات کا سب سے خوبصورت چہرہ دیکھتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جب واپس آنے لگتا ہے دوسرے مشرقین مکہ پوچھتے ہیں سراکہ بتاؤ اللہ کے محبوب کے مطلع کو پتا چلا ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہے اس پر سراکہ کہتا کہ ادھر نہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہ جاؤ ادھر نہ جاؤ میں محمد کو دیکھ کر آیا ہوں اس انداز میں جو ہے ان کو بتاتے کہ ادھر نہ جاؤ میں محمد کو دیکھ کر آیا ہوں اس میں جھوٹ بھی نہیں تھا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا مسلمان سچ بولتا ہے مسلمان کی زبان جب بولتی ہے سچ بولتی ہے وہ پیغمبر کا جس نے چہرہ دیکھا اسلام قبول کیا وہ جھوٹ کیسے بولتا مشرقین مکہ جب پوچھتے سراکہ بتاؤنا محمد کدھر ہے ابو بکر کدھر ہے سراکہ بنوالک کہتا اس رستے پر نہ جاؤ یعنی ادھر نہ جاؤ محمد کو میں دیکھ کر آیا ہوں یعنی اس کے اندر جو تھا بات اصل تھی کہ میں محمد سے مل کر آیا ہوں ان کی زیارت کر کے آیا ہوں لیکن ان کے دماغ جلو دماغ پردہ پڑ چکا تھا وہ سمیتے تھے شاید یہ محمد کو تلاش کر کے آیا ہے ادھر اللہ کے محبوب اور ابو بکر نہیں ہے پھر چلتے چلتے سفر کرتے کرتے ایک مقام وہ بھی آتا ہے اور وہ مقام بھی آتا ہے کہ جس درخت کے نیچے جو مسافر لوگ ٹھہرا کرتے تھے اور ٹھہرنے کے بعد وہاں کھانا کھاتے تھے پانی پیتے تھے اپنی ضرورت پولی کرتے تھے کافلے وہاں رکا کرتے تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرتے کرتے جب اس درخت کے نیچے پہنچتے ہیں جب وہاں پہنچے وہاں پہنچنے کے بعد پیاس بھی لگی ہوئی ہے بوک بھی لگی ہے کوئی پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے اللہ کے محبوب دیکھتے ہیں کہ جب وہاں رکھتے ہیں ابو بکر دیکھتے ہیں سامرے ایک جھومپڑی ہے وہ جھومپڑی کس کی تھی وہ ام مابد کی جھومپڑی تھی جب اس جھومپڑی کی طرف ابو بکر جاتے ہیں کہ ہمیں جو ہے مسافر ہیں ہمیں پانی دیا جائے کھانے کے لئے کچھ دیا جائے اس پر امی مابد کہتی ہے کہ میں تو گھر کے اندر ہوں میرا خامد بکریاں لے کر جو ہے چرانے کے لئے گیا ہوا ہے وہ تو شام کو آئے گا شام کو بکروں کا دودھ نکال لیں گے وہی ہم ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لئے ہے شام کو جب وہ واپس آتا ہے رستے سے پانی بھر کے لئے آتا ہے اس وقت تو ہمارے پاس نہ کوئی دودھ ہے نہ کوئی پانی ہے کوئی چیز بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابو بکر دیکھو نا گھر کے اندر کوئی بکری ہے تو اس کو لے آؤ بکری ہے تو اس کو لے آؤ ہم اس کا دودھ نکال لیتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں امی مابد سے یہ آپ کی بکری ہے میرا آقا اور سردار کہتا ہے ہم اس کا دودھ نکالنا چاہتے ہیں امی مابد کہتے ہیں یہ بکی تو بیمار ہے کمزور ہے اور بیماری کی وجہ سے سوک چکی ہے اس کے تھنوں کے اندر دودھ کہاں سے آئے گا اس پر ابو بکر نے کہا دودھ نکالنا دودھ نکالنا اللہ کے حکم سے ہمارا کام ہے تم ہمیں اجازت دے دو ام مابت جب اجازت دیتی ہے ابو بکر اللہ کے محبوب کے پاس لے کر آتے ہیں یہ کمزور لاغر بیمار بکری جس سے چلا نہیں جاتا تھا اللہ کے محبوب نبوت والا ہاتھ جب اس کے اوپر پھیرتے ہیں وہ تندرست ہو جاتی ہے وہ جو حص سے ہتمند ہو جاتی ہے اس پر خوشیاں جاتی ہیں آج جمعوت والا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا بیماریہ ختم ہو گئی جب اللہ کے محبوب بسم اللہ الرحمن نے بڑھ گا اس کے تھنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں تھن جو ہے دودھ سے بھر جاتے ہیں ایک برتن بھرا دوسرا بھرا تیسا برتن بھرا ام مابت سے کہا اگر کہنے جتنے برتن ہیں سارے لے آؤ آج سارے برتن بھار جائیں گے ابو بکر نے بھی دودھ پیا اللہ کے محبوب دودھ پی رہے تھے ابو بکر از کرتے ہیں جب اللہ کے محبوب دودھ پی رہے تھے سینہ ابو بکر کا تھنڈا ہو رہا تھا مجھے سکون میں رہا تھا اس کے بعد کہا ام مابت سے کہ تم بھی دودھ پیو اس نے بھی سیر ہو کر دودھ پیا جب سب نے دودھ پی لیا کہا کہ یہ دودھ بچ چکیا ہے اس کو رکھ لو شام کو تمہارا خامد ابو مابت آئے گا اس کو بھی پلا دینا جب وہ اس کے بعد اللہ کے محبوب وہاں سے آگے مدینہ تیبہ کی طرف سفر شروع کر دیتے ہیں جب شام کا وقت آتا ہے ام مابت کا خامد ابو مابت جب شام کے وقت بکریاں چرا کر واپس گھر کے اندر آتا ہے کیا دیکھتا ہے گھر سے خوشبویں آ رہی ہوتی ہیں تو اپنی بیوی سے کہا ام مابت سے کیا آج گھر کے اندر کوئی مہمان آیا تھا کس چیز کی خوشبو ہے اس پر بیوی نے کہا آج دو انسان آئے تھے ایک آقا تھا ایک غلام تھا ان کے چہرے چمکتے اور دمکتے تھے اور ان کے چہروں سے منوم ہوتا تھا یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے کائنات کے سورج کی کرنوں کے اندر شک و شبہ ہو سکتی ہے لیکن ان کے چہرے بتا رہے تھے کہ یہ جھوٹے نہیں ہو سکتے اس کے بعد آقا نے اپنے غلام سے کہا بکری لے کر آؤ آقا نے بکری کے اوپر ہاتھ پیرا تھنوں کو ہاتھ لگایا سارے کے سارے برطن بھر گیا تو اس طریقے سے یہ ہمارے مہمان جو گھر کے اندر آئے تھے اللہ کے محبوب جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں خوشبویں پھیل جائے کرتی تھے صحابہ ارد کرتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب سے ہم مسافہ کیا کرتے تھے کئی کئی دنوں تک ہمارے ہاتھوں سے خوشبویں آیا کرتے تھے یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے یہ نبوت والے ہاتھ ہیں یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے کائنات کے سردار کے ہاتھ ہیں یہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے وہ ہستی جو کائنات میں سب سے عرفہ و عالی ہے برطر و بالا ہے جس پر سب سے زیادہ عظمت والی کتاب قرآن ناظر ہوئی ہے اس ہستی کے ہاتھ مبارک ہے اللہ کے محبوب جب صحابہ سے مسافہ کیا کرتے تھے کئی کئی دنوں تک صحابہ کرتے ہیں ہمارے ہاتھوں سے خوشبویں آیا کرتی تھی اللہ کے محبوب جس رستے سے گزرتے تھے اس رستے میں خوشبویں پھیل جایا کرتی تھی آج ام مابد کہتی ہے ہمارے گھر کے اندر مہمان آئے تھے ان مہمانوں کی وجہ سے گھر کے اندر جو ہے انقلاب آ گیا رحمتیں اور برکتیں آ گئی بیمار بکری ٹھیک ہو گئی بیمار اور لاغر اور کمزور بکری چلنا شروع کر دیا اس کے دنوں کے اندر دودھ آ گیا یہ اسی کی رحمت ہے اسی کی وجہ سے گھر سے جو ہے خوشبویں آ رہی ہے اس پر اس ام مابد کے خامد ابو مابد نے کہا اب اس چونپڑی میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے ضرورت نہیں ہے میں نے کوئی الہامی کتابوں ترات زبور انجیل کے اندر پڑا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ وہ درخت ہے اس مقام اور اس جگہ کی طرف اشارہ تھا کہ اس درخت کے نیچے وہ آخر اس زمان پیغمبر آئے گا جو ساری کائنات میں سب سے عرفہ و عالی ہے برتر و بالہ ہے وہ ہسی جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تیبا کی طرف حجرت کرے گی اس جو ہے درخت کے نیچے وہ جو ہے ٹھہریں گے اس درخت کے نیچے آرام کریں گے اسی اسی ہسی کی وجہ سے تو یہاں کھیمہ لگایا تھا جونپڑی بڑائی تھی جب وہ ہسی چلی گئی ہم یہاں نہیں رکیں گے چنانچہ ابو مابد اور ام مابد یہ میرہ بیوی بوڑا جو ہے بوڑا خانتار اللہ کے محبوب کے پیچھے سفر شروع کر دیتے ہیں اللہ کے محبوب سفر کرتے کرتے جب مدینہ سے باہر مدینہ سے باہر دو تین کلومیٹر باہر کوبہ کی بستی میں پہنچتے ہیں جب کوبہ کی بستی میں پہنچتے ہیں اللہ کے محبوب کا وانہنا استقبال ہوتا ہے اللہ کے محبوب جب وہاں پہنچتے ہیں وہاں اسلام کی سب سے پہلی محجد محجد کوبہ کی بنیاد رکھتے ہیں جب محجد کوبہ کی بنیاد رکھتے ہیں فرمایا اس کی بنیاد تقویٰ پر رکھی جا رہی ہے تقویٰ پر اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے اور محجد کی بنیاد رکھتے ہوئے اللہ کے محبوب اپنے مبارک ہاتھوں سے مبارک ہاتھوں سے اینٹ پتھر اٹھاتے ہیں محجدِ قبہ کی بنیاد رکھتے ہیں محجدِ قبہ کی پہلی اینٹ لگانے والے ساری قائدات کے سردار امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں دوسری اینڈ لگانے والے ابو بکر ہیں تیسری اینڈ لگانے والے فروع اعظم ہیں چونتری اینڈ لگانے والے عثمانِ گنی ہیں پانچویں اینڈ لگانے والے علی جل مرتضی شیرِ خدا ہیں صحابہ نے اللہ کے محبوب نے اسلام کی سب سے پہلی محجد محجدِ کبہ کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد جمعہ کی مستی کے اندر آتے ہیں وہاں نمازِ جمعہ ادا کرتے ہیں اس کے بعد جب مدینہ طیبہ کی طرف آ رہے ہیں بدینے کے لوگ مدینے کے لوگ جوان تو کیا بھوڑے تو کیا مرد تو کیا عورتے تو کیا بچے اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑے ہوئے ہیں اور جو ہے والہانہ استقبال کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اللہ کے محبوب جب جو ہے وہاں مدینہ کی طرف مدینہ میں داخلوں ہوتے ہیں ان کی زبانوں پر ایک ہی جملہ ہے تعالیٰ البدرو علینا وہ جس چاند کی ہمیں ضرورت تھی جس ہزتی کی ہمیں ضرورت تھی جس کے ہم دیوانے مستانے جس کے عاشق ہیں جس کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ چاند آ گیا وہ چاند سلو ہو چکا ہے اللہ کے محبوب مدینہ تیبہ کے اندر داخلوں ہوتے ہیں آپ کا والہانہ استقبال ہوتا ہے اس کے بعد مدینہ کا ہر عاشق چاہتا ہے ہر جو ہے پیغمبر کا صحابی چاہتا ہے ہر مسلمان چاہتا ہے آج اللہ کے محبوب ہمارے مہمان بن جائیں آج اللہ کے محبوب کے ہم میر زبان بن جائیں اللہ کے محبوب شاہد فرماتے ہیں کہ نہیں 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 اس اوٹھنی کی مہار اور لگام میرے اللہ کے پاس ہے جہاں ہمارا رب چاہے گا ہم اسی کے مہمان بنیں گے ہم جو ہے اسی کے مہمان بنیں گے چنانچہ وہ اوٹھنی چلتے چلتے جو ہے دو منزلہ مقام جو بڑایا گیا تھا سو سال پہلے جب مدینہ تیبہ کو فتح کیا تھا شاہِ جمن نے جب فتح کیا تھا جس کا نام شاہِ طبعہ ہے جب اس نے فتح کیا فتح کرنے کے بعد اس کو پتا چلا تو رات زبور انجیل کا کے عالموں نے اس کو بتایا کہ مدینہ تو وہ ہے جس کے اندر پیغمبر آخر الزمہ آئے گا وہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف حجت کر کے آئے گا چنانچہ شاہِ طبعہ نے سو سال پہلے وہاں جو ہے دو منزلہ مقام بنایا دو منزلہ مقام بنانے کے بعد اس نے نسل در نسل ایک خات لکھا جو نسل در نسل آگے پہنچا اور اس خات میں لکھا کہ یہ جو مکان میں نے بنایا ہے یہ میں اپنی اولاد کے لئے نہیں بنایا بلکہ یہ پیغمبر آخر زمان کے لئے بنایا ہے یہ جو ہے میرا دعوت نامہ یہ میرا پیغام اور خات نسل در نسل آگے بڑھتا جائے جب وہ پیغمبر آ جائے وہ پیغمبر اس کے اندر تہہرے گا چنانچہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا آج حجرت والے دن اللہ کے محبوب مدینہ تیبہ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اونٹھنی چلتے چلتے اب وہ دو منظرہ مقام کس کے قبضے میں تھا حضرت عجوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رہ رہے تھے جب اونٹھنی چلتے چلتے ابو عجوب انصاری کے گار کے باہر بیٹھ جاتی ہے ابو عجوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے خوش ہو جاتے ہیں کہ ساری کائنات کا سردار آج ہمارا مہمان بن گیا آج ہمارے گار کے اندر رحمتیں آئیں گی اللہ کی خوصوصی رحمتیں ہمارے گر کے اندر دیرہ ڈالے گی ابو عجوب انصاری کی آج خوشی کے انتہا ہے گر سے باہر دوڑ کر نکلتے ہیں اونٹھنی سے سمان اتارتے ہیں سمان اتارنے کے بعد اپنے گر کے اندر لے جاتے ہیں جب گر کے اندر لے جاتے ہیں یہ دو منظرہ مقام وہی تھا جو سو سال پہلے شاہ جمن شاہ طبعہ نے پیغمبر علیہ السلام کے لئے مدینہ طیبہ کو جب فتح کیا تھا اس وقت بنایا تھا آج اللہ کے محبوب وہاں تشریف راتے ہیں ابو عجوب انصاری کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو ہے دو منظرہ مقام ہے آپ اوپر رہنا چاہتے ہیں اوپر رہیں نیچے رہنا چاہتے ہیں نیچے رہیں اس پر اللہ کے محبوب نے اشارہ فرمایا ابو عجوب انصاری میرے پاس صحابہ آتے رہیں گے اسلام سے محبت کرنے والے لوگ مجھے ملنے کے لئے ہر وقت آتے رہیں گے لہذا تم اوپر جہو میں نیچے رہتا ہوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ آتے ہیں مدینہ سے پورے مدینے والے لوگ آتے ہیں جب دیکھتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں ابو بکر ہیں ابو بکر بھی پیغمبر کا ساتھی ہے پیغمبر کا یار ہے پیغمبر کا وفادار ہے پیغمبر کا دوست ہے بچپن کا دوست لڑکپن کا دوست جوانی کا دوست گار کا دوست مزار کا دوست ساری زندگی کا دوست اب تو ابو بکر پر بھی نبوت کا رنگ چڑھ چکا تھا رنگ چڑھ چکا تھا کیسا رنگ چڑھ چکا تھا مدینہ سے لوگ آتے ہیں پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ مسافہ کرنے کی بجائے پہلے ابو بکر سے مسافہ کرتے ہیں ابو بکر پر نشان ہو جاتے ہیں ابو بکر یہ برداشت نہیں کرتے کہ پہلے مجھ سے مسافہ ہو میں تو غلام ہوں آقا تو ساری کائنات کے سردار ہیں جب یہ برداشت نہ کیا اس کے بعد کیا کیا ابو بکر اپنی چادر کو لیتے ہیں پیغمبر کے اوپر تان کر خرے ہو جاتے ہیں کہ لوگوں کو پتا چل جائے مدینہ والوں کو پتا چل جائے آقا یہ ہے غلام یہ ہے اس کے بعد مدینہ کا جو بھی عشق آتا ہے پہلے اللہ کے محبوب سے مسافہ کرتا ہے اس کے بعد ابو بکر سے مسافہ ہوتا ہے وہاں ابو بکر تیری عظمت شان اور مقام کے کیا کہنے یہ عشق رسول تھا یہ محبت رسول تھی کہ ابو بکر تو اتنا بھی برداشت نہیں کرتے کہ پہلے ابو بکر سے مسافہ ہو اس کے بعد ساری کائنات کے سردار کے ساتھ مسافہ ہو اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اعلان فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کی جماعت میرا ارادہ ہے ابو عجوبن ساری کے گھر کے سامنے دو جتیموں کا ایک پلاک ہے دو جتیموں کا ایک پلاک ہے اس پلاٹ کے اندر مسجد نبی کی بنات رکھنے کا پروگرام ہے کون ہے میرے صحابہ تم میں سے جو اس پلاٹ کو خرید کر کے مسجد نبی کے لئے وقف کرے گا میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں ابو بکر کھڑے ہوتے ہیں اس کو خرید کر کے جتیموں کو اس کی پوری کی پوری رقمہ دا کرنے کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ پلاٹ خرید کر کے میں نے مسجد نبی کے لئے وقف کر دیا ہے اللہ کے محبوب اعلان فرماتے ہیں ابو بکر فی الجنہ ابو بکر فی الجنہ اے میرے صحابہ کی جماعت اگر کسی نے جنتی دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لو ابو بکر جنتی ہے من بنا للہ مسجداً بن اللہ لہو بیتاً فی الجنہ جو اللہ کی رضا کے لئے اللہ کا گار مسجد بناتا ہے اللہ اس کا گار جنت کے اندر بنا دیتے ہیں ایک روایت کے اندر اللہ کے محبوب اشارت فرماتے ہیں کہ جس شخص نے گونسلے کے بیٹیر کی مثل بھی اللہ کا گھر بنایا یعنی اللہ کے گار کے اندر تھوڑا سا حصہ بھی ملایا اللہ اس کا گھر بھی جنت کے اندر بنا دیتے ہیں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد نبی کی تعمیر کا وقت آتا ہے اللہ کے محبوب اپنے ان مسہوم ہاتھوں سے جس ہاتھوں جیسا کائنات کے اندر کوئی ہاتھ نہیں جن ہاتھوں کی قسمیں قرآن اٹھاتا ہے اپنے ان ہاتھوں سے پتھر اٹھا اٹھا کر مسجد نبی کی تعمیر فرما رہے تھے اور امت کے سامنے مسجد کی اہمیت کو واضح کر رہے تھے کہ میری امت کے لوگو یہ اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے جو اللہ کا گھر بناتا ہے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے یہ مساجد ہے یہ اللہ کا گھر ہے یہ بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں یہ کل قیامت وردن زمین کے جتنے بھی ٹکرے مساجد کے اندر شامل ہیں یہ مساجد زمین سے لے کر آسمان تک جتنا بھی ٹکڑا ہے یہ سارا کا سارا جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے جنت کا باغ ہے ان تمام کو اٹھا کر بیت اللہ کے اندر رکھ لیا جائے گا اور تمام مساجد کو بیت اللہ سمیت جو ہے جنت کے اندر رکھ لیا جائے گا تو جو لوگ مساجد کو عباد کرنے والے ہیں مساجد کو بنانے والے ہیں مساجد کی صفائی کرنے والے ہیں مساجد کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں جب جس ٹھکڑے پر وہ عبادت کیا کرتے تھے وہ ٹھکڑے جنت کے اندر جائیں گے یقیناً یہ لوگ بھی وہیں ہی پہنچیں گے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے ایک عورت ہے ام مہدن جس کا نام ہے محجد نبی کی صفائی کیا کرتی تھی محجد کے اندر جارو دیا کرتی تھی اور محجد کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی جو اس کا انتقال ہو گیا صحابہ نے اس کو دفن کر دیا اللہ کے محبوب صفر پر گیا تھے جب واپس آئے پوچھا ام مہدن کہا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے گسل کفن دینے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا ہے اللہ کے محبوب عورت کی قبر پر جاتے ہیں اور قبر پر جانے کے بعد اشارت فرماتے ہیں اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور اشارت فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو سنو یہ عورت بڑے مقدروں والی تھی بڑی عظمت والی تھی بڑی جو ہے بلندیوں والی تھی کہ جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی اللہ کے گھر کی صفائی کے لئے جس جسم کے اوپر جتنے بھی ذرات پڑتے تھے جتنی بھی اس کو مشکت ہوتی تھی اس حصے کو جہنم کی آگ جلا نہیں سکتی یہ اتنا عظیم و شان جو ہے کام ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو چھوڑ کر جب مدینہ تیبہ پہنچتے ہیں کبہ کی بستی میں سب سے پہلے اسلام کی سب سے پہلی محجد محجد کبہ کی بنیاد رکھی اس کے بعد مدینہ تیبہ میں پہنچنے کے بعد مدینہ تیبہ کے اندر اسلام کی جو ہے سب سے اہم محجد اللہ کے محبوب کی جو محجد ہے محجد نبی کے وہاں بنیاد رکھی اور امت کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ میری امت کے لوگوں یہ اللہ کے گھر ہے اللہ کے گھر بناو بھی ان کے ساتھ تعامن بھی کرو اور اس کے ساتھ ان کو عباد بھی کرو اور اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرو جو اللہ نے مقصد دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا الْعَابُدُونَ کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے مرنے کے بعد اس کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل ایسے ہیں کہ جن کا ثواب انسان کو مننے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے ان میں سے نمبر ایک صدقہ جاریہ ہے صدقہ جاریہ کے کتنے کام ہیں یہ عام تعریف ہیں انسان کہتا ہے کہ میرے لئے صدقہ جاریہ بن جائے میرے باپ کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے میری ماں کے لئے صدقہ جاریہ بن جائے ہماری اولاد ہمارے لئے صدقہ جاریہ بن جائے یہ صدقہ جاریہ ہے یہ جتنے بھی کام ہیں مساجد کا کام ہے مدارس کا کام ہے یہ صدقہ ایزاریہ کے کام ہے دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ جیسے نے کسی کو قرآن و سنت کا علم پڑھایا کسی کو حافظ بنا دیا کسی کو عالم بنا دیا کسی کو جو ہے قرآن و سنت کا علم پڑھا دیا جب تک پیچھے سے پڑھنے پڑھانے کا سسرہ جاری رہے گا پڑھانے والا قبر کے اندر بھی پہنچ جائے گا اس کا فیدہ اس کو پہنچتا رہے گا تیسے نمبر پر نیک اولاد ہے اگر کسی شخص نے مرنے والے نے پیچھے اپنا بیٹا چھوڑا بیٹی چھوڑی اور ان کی شریف تربیت کی آج بیٹے کو جو ہے قرآن بھی آتا ہے آج بیٹے کو جو ہے قرآن و سنت کا علم بھی اس کو آتا ہے وہ بیٹا اپنے باپ کی قبر پر جاتا ہے ماں کی قبر پر جاتا ہے جمعے کے جن کھڑے ہو کر ماں اور باپ کی قبر پر نظامت کے آنسو بہا کر اور سور جاسن پڑھتا ہے قرآن پاک کی آیات پڑھتا ہے اس کے بعد دامن پھلاتا ہے آنسو بہاتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے رب برحمہما کمار بیانی سغیرہ اے اللہ میرے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے یہ عمل تیرے کرنے کی دیر ہے تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے یہ صدقہ جاریہ ہے خدا رکھاستہ ایسا نہ ہو اپنی اولادوں کو شریح تربیت سے ہم نے دور رکھا اور دنیا پر لگا دیا دنیا کی تجارب پر لگا دیا دنیا کے اہدوں پر لگا دیا دنیا کے مال و دولت کے پیچھے لگا دیا خدا نہ خواستہ پھر وہ وقت بھی آئے گا ادھر ماں کا جنازہ سامنے ہوگا باپ کا جنازہ سامنے ہوگا انہیں اولاد کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ جنازے کی دعائیں کون کون سی ہم نے پڑھنی ہے باپ کی خبر پر کھرے ہو کر ہم نے کیا پڑھنا ہے اپنے ماں باپ کے لئے کس انداز میں ہم نے جو ہے اصالے سواب کرنا ہے ان کے لئے پیچھے سے ہم نے کیا کیا بیجنا ہے آج ہم دیکھتے نہیں ہیں رزانہ کندوں پر ہم جنازے اٹھا رہے ہیں رزانہ جنازے پڑھ رہے ہیں منو مٹی کے نیچے اپنے ماں باپ کو عزیز و اقارب کو بہن بھائیوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے منو مٹی کے نیچے جو ہے رکھ رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ اس ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاد وہاں پتا چلے گا وہاں پتا چلے گا آج دنیا جندوں تو کہتے ہیں کسی کے پاس اہدہ ہے کسی کے پاس مال و دولت ہے کسی کے پاس کوٹھی بھنگلہ ہے کسی کے پاس دنیا کی وزارت ہے وہ بڑا کامیاب ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ نہیں 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 قبر کے اندر جب رکھا جائے گا جب اعلان ہو جائے گا اس وقت پتا چلے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِيَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاد فرمایا اس وقت پتا چلے گا آج وہ عذاب جہنم سے بچ گیا آج وہ جنت میں کامیاب کیا گیا وہ بڑا کامیاب ہوا وہ بڑا کامیاب ہوا اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی یہ دنیا کی کامیابی کیا ہے یہ چند دن کی زندگی ہے پتہ بھی نہیں چلتا موت آجاتی ہے بندہ توبہ طائب بھی نہیں ہوتا موت آجاتی ہے بندہ جو ہے جکسوئی کے ساتھ عبادت بھی نہیں کرتا شیطان کیسے کیسے جو ہے انسان کو جو ہے وصفات کے اندر ڈالتا ہے کل نماز پڑھیں گے کل سے قرآن پاک کی تلاوش شروع کریں گے اور مہینوں کے مہینے گزر گئے سال ہا سال گزر گئے گلوں کے اندر قرآن پاک بند پڑے ہوئے ہیں کالجو یونیورسٹیوں کے سٹوڈنٹ دیکھو آج سب کچھ ان کو آتا ہے اگر کچھ نہیں آتا قرآن پاک کی تلاوت نہیں آتی اور اکثر جو ہے اب جو ہے نوجوان جو ہے ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا یہ بڑے افسوس والی باتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر و تعالی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ چند دن کی زندگی سمل سمل کر قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ سفر کا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر اس مہینے کی آخری تاریخ کے اندر اللہ کے محبوب نے مکہ کو چھوڑا اور مدینہ تیبہ کی طرف حجت فرمائی اور مدینہ کے اندر کا پہنچیں یہ ربی الاول کی دس یا بارہ تاریخوں مدینہ تیبہ کے اندر پہنچیں یہ دس بارہ دن کا طویل سفر کیا اور مکہ کو چھوڑ کر مدینہ تیبہ کی طرف حجت فرمائی اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وَإِنَّ الْحِجْرَتَ تَحْدِ مُمَا قَانَ قَبْلُهُ جو اللہ کی رضا کے لیے اسلام کی خاطر اپنے کاربار کو چھوڑتا ہے حجرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معافی خوال excit بارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معافی حجرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو ب Visit اون چاہ Bean موسیقا 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 موسیقی